مہنگائی سے پریشان عام لوگوں کے لیے راہت بھری خبر آ سکتی ہے اس مہینے کے آخر تک پیٹرول کے دام میں تین سے چار روپے تک کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے بتا جا رہا ہے کہ تیل کمپنیاں پیٹرول کے دام گھٹا سکتی ہیں لیکن جانکار بتا رہا ہے کہ ویدان سواز چناؤں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے تیس ستمبر کو تیل کمپنیوں کی سمجھشہ بیٹھا کو گی جس میں دام گھٹانے پر فیصلہ لیا جا سکتا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس مہینے ڈیزل کے دام بھی نہیں بڑھیں گے جو کہ ہر مہینے پچاس پیسے پرتی لیٹر تک کی تیل کمپنیوں کو چھوٹ ہے دام بڑھانے کی اس بار شاید وہ بھی نہ بڑھے عام طور پر ہر مہینے ڈیزل کے دام میں پرتی لیٹر پچاس پیسے کا اضافہ کیا جاتا ہے لیکن شاید اب ڈیزل کے دام میں پچاس پیسے کا اضافہ آنے والے کچھ دنوں میں نہ دیکھنے کو ملے اور ایک اچھی خبر یہ آ سکتی ہے کہ اس مہینے کے آخر تک پیٹرول کی قیمت میں تین سے چار روپے تک کی کمی ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اسی مہینے چودہ تاریخ کو پیٹرول کی قیمت ایک روپے ترسک پیسے پرتی لیٹر بڑھ گئی تھی اور اب یہ ہو سکتا ہے کہ اسی مہینے کے آخر تک آپ کو ایک اچھی خبر سننے کو ملے کہ پیٹرول کی قیمت میں تین سے چار روپے کی کمی ہو گئی ہے تو لوگوں کے لئے ایک رات بھاری خبر آ سکتی ہے اور ساتھ ہی ڈیزل کی قیمت میں جو پچاس پیسے پرتی لیٹر ہر مہینے اضافہ ہوتا ہے وہ بھی شاید آنے والے کچھ دنوں میں دیکھنے کو نہ ملے تیر کمپنیوں کے طرف سے سنکت مل رہے ہیں اور پیٹرولیوم منتری رب پا مولی نے بھی یہ سنکت دیا ہے کہ اب جو سنکت شاہ بیٹھاک ہوگی اس کے بعد ہی یہ تیہ ہوگا کہ کیا کیا جا سکتا ہے کیونکہ انتراشتے بازار میں کچھے تیل کی قیمت بڑی ہے ڈالر کے مقابل روپے الگاتار گر رہا تھا اسے ایک بڑی وجہ بتا جا رہا تھا کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن اب آنے والے دنوں میں روپے کس کروٹ بیٹھے گا اسے دیکھ کر یہ تیہ ہوگا کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں بڑھتری کی جائے نہ کی جائے اگر کمی کی جائے تو کتنی کمی کی جائے لیکن جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں تین سے چار روپے کی کمی کی جا سکتی حالانکہ کئی جانکارے سے جو بیدھان سبا چناؤں ہونے والے ہیں چار راجیوں میں اس سے جوڑ کر بھی دیکھ رہے ہیں